السلام علیکم میں ہوں سلیم صحافی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم برسغیر کے لوگوں نے اور بالخصوص میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے بارے میں ہی بات کروں گا تو ہم لوگوں نے نا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کا اور اس سبز ہلالی پرچم کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا جہاں سے ملتا ہے کوئی موقع اس کو فوراں ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پر لے کر آنا ہے اور کوئی تھوڑا بہت اگر پاکستان کی عزت رہ گئی ہو تو ہم نے ختم کرنی ہے اس کی مٹی ہم نے پلید کرنی ہے واقعے کے بارے میں آپ کو تفصیلات پتہ چل چکی ہوں گی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ہوا کچھ ایسے ہے کہ کل اچھرہ بازار میں ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ پیش آیا واقعے کے تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سنا دوں بنگلہ دیش میں کچھ سال پہلے ایک سکول تھا سرکاری سکول اور اس سکول کے دیوار کے پاس لوگ کڑا کرکٹ کچھرا وغیرہ پھینک رہے تھے وہاں پر تھوک پھینکتے تھے وہاں پر پشاپ وغیرہ کرتے تھے گندگی پھینک کر جاتے تھے تو وہاں پر ایک چھوٹی سی تنظیم تھی انجیو جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایسا کیا کہ اس دیوار کے سامنے والے گھر میں چار سے پانچ کیمرے فٹ کر دیئے اس دیوار کو رات و رات صاف کر دیا گندگی وہاں سے اٹھا دی وہاں پر پینٹ کر دیا اور عربی میں وہاں پر لکھ دیا کہ یہاں پر پشاپ کرنا سختی سے منع ہے اور یہ بھی لکھا کہ یہ دیکھو کتے کا بچہ پشاپ کر رہا ہے یہ عربی میں لکھا صبح جب ہوئی تو جب وہاں سے وہی لوگ جو روزانہ کورا کرکٹ کچھرا پھینکتے تھے پشاپ کرتے تھے گندگی پھینکتے تھے تھوک پھینکتے تھے وہی لوگ اس دیوار کو چوم کر جا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور استغفراللہ پڑھ کر جا رہے تھے یعنی ان کو عربی نہیں پڑنا آتی تھی ان کو عربی اگر پڑنا بھی آتی تھی عربی کا ترجمہ نہیں آتا تھا اس لئے ان کو لگا یہ کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے ایک تو میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دی یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اب ہوا ایسے کہ خاتون کل اچھرا بزار ہے لاہور کا بڑا مشہور معروف بزار ہے وہاں پر شاپنگ کرنے جاتی ہے اپنے خاون کے ساتھ شوہر کے ساتھ اور اس نے ایک لباس تن کیا ہوا ہے اور اس لباس کی اوپر عربی میں حلوہ لکھا ہوا ہے جس کے معنی بنتے ہیں خوبصورت حسین یا پھر اچھی عورت خوبصورت عورت خوبصورت آپ کہہ سکتے ہیں بیوٹی فل اور وہاں پر ایک انتہا پسند شخص نے جو کہ ایک مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اس نے جناب آواز اٹھائے کہ جناب یہ تو گستاخی ہے اور اس نے جو ڈریس پہنا ہوا اس کی اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے اور لوگوں نے تو آپ کو پتہ ہے کوئی کروس چیک کرنا نہیں ہوتا اور سب لوگوں نے آکے جناب نعرے لگانا شروع کر دیا کہ اس کا فلانہ تن سے جدا کر دو وہ تن سے جدا کر دو اور یہ گستاخی ہوئی ہے وہ عورت اپنے شہر کے ساتھ ایک دکان میں وہاں پر گستی ہے دکان کا شٹر ڈاؤن کیا جاتا ہے اور باہر عوام کا جمع غفیر بنا ہوا ہے نماز کا ٹائم ہے نماز کسی نے نہیں پڑی لیکن یہاں پر آکے سب کا اسلام سب کا مذہب سب کا جو ہے وہ جاگ چکا ہے اور انہوں نے کہا جناب پہلے ہم اس کو قتل کریں گے پھر ہماری معافی تلافی ہوگی پھر ہم نماز پڑھنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ بات کی بات ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کو ختم کرنا ضروری تھا وہ عورت بچاری دکان کے اندر کھڑی رہی جس طریقے سے اس کے چہرے آپ تصاویر اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے کہ برا حال تھا اس کا خوف سے اس کو موت سامنے نظر آ رہی تھی درندے اس کے سامنے کھڑے تھے اور اس کو مارنے کے لئے تیار تھے اسی دوران بھلا ہو ہماری لاہور پولیس کا اچھرا پولیس ٹیشن سے نفری آتی ہے کچھ پھر وہاں پر موجود ایس ایچ او صاحب آتے ہیں وہ بھی معاملات کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک کنٹرول کر بھی لیتے ہیں اور یہ کامیابی ہے پولیس کی لیکن یہاں پہ ایک جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ ایک ایس پی صاحبہ شہربانوں صاحبہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہیں موقع پر اور دھڑلنے کے ساتھ دھڑلنے کے ساتھ وہاں پر بیٹھے گھڑے ہوئے جتنے بھیڑیے تھے جو مذہبی نعرے لگا کر لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے یہ ساری انتہا پسندی کی گیم چلائی کیونکہ ان ایسی تنظیموں کو جو کل ادم تنظیمیں بھی ہو چکی ہیں کچھ اس میں سے اگر ان کو ایک دو ماہ بعد یا سال میں دو تین ڈیڈ بوڈیز نہ ملے لاشیں نہ ملے خون نہ ملے یہ تنظیمیں اپنے آپ مر جاتی ہیں ان کو کوئی اس طرح کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایس پی صاحبہ کا جو ان کا شکریہ ہے کہ وہ آتی ہے وہاں پر اور وہ خاتون کو بڑے دھڑلنے کے ساتھ وہ ایک تقریر کرتی ہے وہاں پر کہ بھائی جنہیں یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہاں پر آپ لوگ کا دماغ خراب ہو چکا ہے پھر اس عورت کو وہاں سے لے جاتی ہے پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن میں بھی علماء حضرات جناب لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس خاتون سے بقاعدہ معافی منگوائی جاتی ہے اس کو برکہ پینا جاتا ہے اس کے باوجود کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اروج پر ہے پولیس ڈرتی ہے فوج ڈرتی ہے یار ان لوگوں سے فوج فوج بھی ان لوگوں سے محفوظ نہیں ہے اور بڑے 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 میں کیا نمیتا ہوں آپ کو ایجنسیوں کے لوگ ان سے محفوظ نہیں ہے ڈرتے ججز محفوظ نہیں ہے پرسو ترسو قاضی فائد عصصہ صاحب نے ایک قادیانی کے حوالے سے فیصلہ دیا کیا حالات تھے آپ کو پتہ ہے کس قسم کے پروپیگنڈے کیا جا رہے تھے ہر بندہ آ کر ٹوٹر کے اوپر گواہی دے رہا تھا جناب بتا رہا تھا کہ جناب پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کیا آپ کو اسی دن اسلام یاد آتا ہے اسی دن یہ کلمہ یاد آتا ہے اسی دن ختم نبوت یاد آتا ہے صرف وصف فساد پھیلانے کے لیے اپنے سیاسی گولز حاصل کرنے کے لیے یہ پریکٹس صرف پاکستان اور ہندوستان ہندوستان میں بھی کسی حد تک یہ پریکٹس ختم ہو چکی ہے بگل دیش میں تو کسی کے جررت نہیں ہے کہ ایسی عرکتیں کر رہے ہیں لیکن پھر ہم نے شکوے کیا کرنا ہے جناب کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ اوہو فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے حماس کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے برما میں بڑا ظلم ہو رہا ہے چیچنیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ظلم ہمیں نظر آتے جو ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں اگر وہ کوئی بیان کر دے تو وہ غدار وطن ہو جائے گا وہ اسلام کا دشمن ہو جائے گا تم دشمن ہو سارے اسلام کے کہ کس طرح سے ایک پرسنٹ موقع نہیں جانے دیتے ایک پرسنٹ مسلم کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے جو ہماری امیج بنا ہوا بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تھوڑا بہت ایف ایف تلوار لٹکاتی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ تھوڑی بہت پالیسیز بناتی ہے قانون ساس کی جو اسمبلی ہے قانون کی وہ کوئی قانون بناتی ہے لیکن اپلیمنٹ ہونے نہیں دیتے وہ جناب ان کے اسلام کو خطرہ پڑ جاتا ہے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں پڑے گا اسلام حق ہے بلکل حق اسلام کو آپ کے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کے کمدورترین ایمان کے لوگوں کے جو سیاسی گوز مقاصد حاصل کرنے کے لیے چندے بٹورنے کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے اس کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے زیرو پرسنٹ ہے یہ سارے کا سارا ڈراما ہے باران وہ عورت پولیس ٹیکشن میں بیٹھی ہے کس طرح سے ہاتھ جوڑ کر مافیا مانگ رہی ہے اس کے باوجود کہ کوئی قصور نہیں ہے خیر سم نے توہین رسالہ توہین مذہب توہین قرآن کا مقد الزامات تو لگا دیئے مزہ تو تب آئے نا کہ جب بڑے بڑے علماء جو بڑے فرقے پاکستان کے دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ یہ سارے آئے پریس کانفرنسز کریں اپنے مساجد کے خدبوں میں بتائیں تقریریں کریں کہ جس نے اس عورت پر الزام لگائے وہ صد کے سب جھوٹے اور گستاخی کے مرتقب ہو چکے ہیں یہاں پر آپ مو ٹھا گے کسی پر بھی گستاخی کا الزام لگا دیتے ہو لیکن جب ثابت نہیں ہوتا تو الزام لگانے والے کو صرف اور صرف غازی بنایا جاتا ہے پھول پھینائے جاتے پھول لچاور کیے جاتے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بھی کہے کہ یا تو نے یہ الزام لگا ہے غلط ثابت ہوا ہے جہالت کی انتہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس خاتون کو جس طرح سے زدوکوب کیا گیا وہاں پر حراسہ کیا گیا ان سب کے مقدمات بنتے ہیں لیکن نہیں ہوں گے مقدمات پولیس کو بھی تھوڑا بہت خوف تھوڑا نہیں بہت زیادہ خوف آتا ہے ان سے بہت زیادہ ایسے جنونیوں سے مذہبی جنونی جو ہوتے ہیں جن کا ایمان صرف اس وقت جاگتا ہے جب عورت کوئی کپڑے پہن لیتی ہے اس سے پہلے سویا رہتا ہے یہ ایک بجے کا واقعہ کل عشرا بزار کا کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا وہاں پر ازان کی آواز اس ویڈیو میں آ رہی ہے اور وہ جو ایس پی صاحبہ ہے ایس پی صاحبہ جب اس خاتون کو کور کر کے برکیا پہنا کر جب وہ لے کے جاری ہے اپنے ساتھ ریسکیو کر رہی تھی اس دوران بقاعدہ نارے لگا رہے ہیں گستاخ رسول کی اور گستاخ رسالت تو ہوئی نہیں ہے نا یہ بھی ان جاہلوں کو نہیں پتا کہ وہاں پر تو صرف ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ قرآنی آیات ہے لیکن یہ قرآنی آیت نہیں ہے آخر میں ایک لطیفہ آپ کو سراد دیتا ہوں کہ سعود عرب میں کہا جاتا ہے کہ ایسے واقعات کئی مرتبہ ہو چکے ہیں کہ واش روم وہاں پہ بہت پیارے ہوتے ہیں تو پاکستان سے جو حاجی صاحبان جاتے ہیں ظاہر ہے ان کو عربی بہت سے کم لوگوں کو پڑھ دی آتی ہے اور پاکستان میں ایک پرسنڈ لوگوں کو عربی کی ترجمہ آتا ہے تو واش روم پہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا بیت الخلاب وغیرہ عربی میں لکھا ہوا تھا تو پاکستانی بقیدہ وہاں پہ ان کو چھومتے ہیں تو یہ حالات ہیں ہمارے اگر کیار عربی ایک زبان ہے اس زبان میں ہر قسم کا لیٹریچر موجود ہے ہر قسم کا عربی میں زائے سی بات ہے جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تو وہ عربی میں ہی گالیاں دیں گے نا اگر قرآن پنجابی میں نازل ہوتا تو بتائیں ذرا مجھے کبھی اس بات پہ سوچیں لیکن نہیں اس بات پر آپ کو سوچنے ہی نہیں ہے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ ان مذہبی جنونیوں کا دھنڈا بند ہو جائے گا جب ان کا دھنڈا بند ہوگا تو ان کے لینڈ کروزر ان کے مرسیڈیز ان کے بینگلوز ان کے باہر کے ٹور ان کے بچے خود یہ آپ کو جہاد جہاد کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں ان کے بچے اپنے یورپ اور امریکہ سے نیچے کسی کالج میں پڑھتے نہیں ہیں پاکستان کے کالجس ان کو نفرت ہوتی ہے اس موقع کے اوپر تمام مسالک فکر تمام مکاتب فکر تمام فرقے کے جو ہیڈز ہیں مفتی مولیو الرحمان ہو گئے ڈاکٹر ساجد میر صاحب ہو گئے پھر آپ آجے مفتی تخیہ عثمانی صاحب ہو گئے اسی طرح شیو کے جو ہیڈ ہے نقوی صاحب جو ہو گئے وہ سارے آئے ممبروں پر پریس کانفرنسز کرے اپنے شہروں میں اور بتائیں عوام کو کہ یہ سارا پروپیگنڈا تھا یہ جھوڑ تھا اس سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ ازام لگانے والے جتنے درندے ان کو سزا ہونی چاہیے کم از کم یار چھ مہینے گلے تو ان کو بند کر دینا چاہیے ان علماء کی ذمہ داری بنتی ہے پھر جو وائرل علماء ہے جس طرح مفتی صاحب ہے کراچی کے جو لطیفہ تو بڑے شوق سے سنا رہے ہوتے انجینر کے ساتھ مناظرے تو بڑے شوق سے کر رہے ہوتے پھر پنڈی کے قریشی صاحب جو ہے حنیف قریشی صاحب بڑے آپ مناظرے کر رہے ہوتے تب آپ کا اسلام بڑا کیونکہ اسلام نہیں تب آپ کی فرقے کی فکر پڑی ہوتی ہے آپ کو لیکن اس موقع پر آپ سوئے پڑے ہوتے کوئی آپ کو ہوش نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آئے اور کلیر کرے عوام کو کہ بتائیں کہ یہ حقیقت ہے یہ جھوٹ ہے اس سے اسلام کا کتنا کوئی نقصان ہوا ہے کتنا کوئی فائدہ ہوا ہے پاکستان کا کوئی کتنا فائدہ ہوا ہے ایڈ دی اینڈ آف ویڈیو اگر کسی کے کوئی دل ازاری ہوئی ہو فرت جذبات میں میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں تو میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن افسوس کہ ایسے واقعات پر ایسے ہی رپورٹ کرنا پڑتا ہے اور ایسے ہی آپ کی دماغوں میں لوگوں کی دغموں میں ڈرل کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ کوئی اچھا ٹاپک ہی ملے گا امید کرتے ہیں اللہ حافظ